اللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج جو میں موضوع لے کے آئیں ہوں وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ سچے واقعات قیامت کے دن کے پانچ سوالات حضرت عدی بن حاتم سے ایک حدیث شریف مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر شخص سے براراست بات کرے گا درمیان میں کوئی ترجمان اور واسطہ نہ ہوگا اس وقت جب اپنی دائیں طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گا تو نیکیوں کو دیکھے گا جن کو اس نے دنیا میں کیا ہے اور جب بائیں طرف مڑ کر دیکھے گا تو ان گناہوں کو دیکھے گا جو اس نے دنیا میں کیے اور سامنے کی طرف جب نگاہ اٹھا کر دیکھے گا تو جہنم کی آگ نظر آئے گی ایسی کشمکش کی حالت میں جب تک پانچ سوالات کے جواب نہ دے گا اس وقت تک اللہ کی دربار میں اپنے قدموں کو ہلا نہیں سکے گا یہ سوالات بھی نہایت سنگین ہوں گے جن کو حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب وار بیان کیا ہے ان پانچ چیزوں میں سے ہے ایک عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی عمر کس طرح سے گزاری ہے پوری زندگی عمر کا کتنا حصہ نیکیوں میں گزارا ہے کتنا معصیت میں گموایا ہے اس لیے کہ انسان کی عمر اللہ پاک اس طرف سے انتحان کے واسے ایک متین وقت ہے جیسا کہ اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں انتحان کو سوالات کے جوابات لکھنے کے لیے تین چار گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے اگر اس وقت کو کام میں لاکر تمام سوالات کے جوابات بہترین انداز سے لکھ دے گا تو اس کو عالی درجے کی کامیابی ہوگی اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو بھی کچھ سوالات کے جوابات لکھنے کے لیے عمر عزیز کا وقت دیا ہے کسی کو پچاس سال کسی کو ساٹھ سال کسی کو ستر سال یہ اللہ کے یہاں سے کیے گے سوالات کے جوابات کی تیاری کے لیے وقت دیا گیا ہے اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جتنے بھی احکام ہمارے اوپر لازم کیے ہیں گویا کہ وہ سب کے سب سوالات ہیں اور ان تمام احکام کو عملی جامع پہنانا سوالات کے جوابات ہیں جس طرح ایک طالب علم انتہان میں سوالات کے جوابات لکھنے کا احتمام کرتا ہے وقت ضائع نہیں کرتا اسی طرح تمام انسانوں کو اپنی عمر میں سے کوئی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور ایک ایک گڑی کو قیمتی سمجھ کر خدا کے احکام پر عمل کا احتمام کرنا لازم ہے اس لئے اللہ پاک سب سے پہلا سوال یہ کرے گا کہ اپنی عمر عزیز کو تم نے کہاں گھوایا دوسرا سوال جوانی کے متعلق ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں صرف کیا جوانی سے متعلق خاص طور پر اس لئے سوال کیا جائے گا کہ انسان جوانی کی حالت میں ہر کام صحیح طریقے سے کر سکتا ہے اس لئے کہ جوانی تندرستی اور قوت کا زمانہ ہوتا ہے اور قوت اور تندرستی دونوں چیزیں اس دنیا کے تندر ایسی نعمت ہے جن کو کوئی بدل نہیں بڑے بڑے ہسپتالوں میں جا کر دیکھ لیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز تندرستی ہی نظر آئے گی آدمی سہت تندرستی کے لئے اپنی حسب گنجائش دور دراز شہروں اور ملکوں کا سفر کرتا ہے ہزاروں لاکھوں روپیہ کھرچ کر ڈالتا ہے صرف ایک چیز یعنی تندرستی اور سہت کو حاصل کرنے کے لئے اسی طرح جوانی کی قوت کتنی بڑی قیمتی چیز ہے ہر بڑے اور کمزور کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قیمتی نعمت عطا فرمائی تھی اس زمانے میں ہر طریقے سے عبادت کرنا آسان ہوتا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی جوانی کی قیمتی نعمت کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے اس کو کہاں صرف کیا تیسہ یہ کہ مال کے بارے میں سوال ہوگا کہاں سے حاصل کیا ہم نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حلال کا رستہ بتلا دیا تھا اس سے یہ مال حرام کیا ہے یا حرام کے راستے سے حاصل کیا ہے چوتھا یہ کہ جو مال دولت ہم نے تم کو دی تھی تم نے اس کو کہاں خرچ کیا ہے جائز چیزوں میں خرچ کیا ہے یا نجائز امور میں خرچ کیا ہے اور اپنی دولت میں سے آخرت کے لئے کیا جمع کیا ہے تم نے ایک اخلاس کے ساتھ اپنے گھر اپنے مال میں سے خجور بھی خرچ کی ہے ہم نے اس کو برہا کر پہاڑ کے برابر کر دیا ہے اور یہ بھی سوال ہوگا کہ تم نے اس مال کو نجائز چیزوں میں کیوں خرچ کیا فضول خرچی کیوں کی اس طرح ہر انداز سے سوال ہوگا پانچمہ سوال یہ ہوگا کہ ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے لہٰذا ہم نے جو علم تم کو اتا کیا ہے اس کے مطابق تم نے کتنا عمل کیا طالب العلم فریضہ تا علا کل لمسلم ہر مسلمان مرد عورت پر ضرورت کے مطابق علم سیکھنا فرض ہے یہ وہ پانچ سوالات ہیں جوابت نہ دے گا اپنی جگہ سے ہلنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کے ساتھ بغیر سوال جواب کے چشم پوشی کا معاملہ فرمائے آمین ہمارے عمال تو ایسے نہیں جو دربار عالی میں پیش ہونے کے لائک ہو اگر پوشی کا معاملہ نہ ہوا تو خیر نہیں بس اس کی بے پناہ رحمہ سے یہی امید ہے کہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جندت نصیب فرمائے حدیش شریف کی عبارت ملاحظہ فرمائیے حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کی دربار میں اپنی آدم کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک پانچ چیزوں سے متعلق سوال نہ کر لیا جائے اس کی عمر سے متعلق کہ اپنی عمر کو کہاں فنا کیا ہے اس کی جوانی سے متعلق کہ اس کو کس چیز میں گمایا ہے اس کے مال سے متعلق کہاں سے کمایا اپنا مال کہاں خرچ کیا جو علم اس کو حاصل ہوا تھا اس کے مطابق کہاں تک علم کیا ہے حضرت ابو برزا اسلمی کی روایت میں انہ شباب آفی کی جگہ پر انجسمی ہی کا لفظ آیا ہے جو صحیح سند کے ساتھ مروی ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح صحیح سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین